انسان نے وگیان کے دم پر اپنے لیے الگ الگ طرح کے گیجرٹس بنائی آج ہیومنز نے اپنے آس پاس گیجرٹس کی ایک پوری فوج تیار کر لی ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے ایک ایسی مشین کی کمی محسوس ہوئی جو انسانوں کی طرح اس کی سیوہ کر سکے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے اس نے انسان کی طرح کام کر سکنے والی مشین کا نرمان کیا جسے ینتر مانو یا روبوٹ بھی کہا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں ہم چاروں طرف سے مشینوں سے گھرے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کچھ سو یا ڈیر سو سال پہلے کی کھلپ نہ کریں تو ہماری پاس اتنی مشینیں نہیں تھی اس ٹائم مشینوں کی پہنچ صرف کچھ چنیندہ لوگوں تک ہی تھی لیکن آج یہ مشینیں ہماری لائف کا ایک مین پارٹ بن چکی ہیں آج کا انسان مشینوں کے بینا جندہ رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا موبائل یا کمپیوٹر ہے جس پر آپ یہ بیڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ایک مشین ہی ہے آج کے ٹائم میں روبوٹس تھوڑے ریئر ہیں لیکن کچھ ٹائم بعد روبوٹس کا یگ آئے گا یہ بھی موبائل کی طرح ہر جگہ پائے جائیں گے لیکن دوستو کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ روبوٹس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ سوچتے کیسے ہیں اور ہماری بات کو کیسے سمجھتے ہیں تو اس کا جواب ہے AI یعنی Artificial Intelligence یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے روبوٹ کے اندر سارا ڈاٹا پہلے ہی سٹور کر دیا جاتا ہے جس سے وہ روبوٹ سیچویشن کے اکارڈنگ اپنے سٹور کیے ہوئے ڈاٹا کا یوز کر کے کام پورا کرتا ہے یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ اگر روبوٹ کو کوئی نیا کام یا کوئی نئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اسے اپنے اندر سیو کر لیتا ہے اور اگلی بار اس کام کو بھی آسانی سے کر لیتا ہے سیمپل لینگویج میں کہوں تو یہ چیزوں کو دھیرے دھیرے سکھتا رہتا ہے انسان اپنے دماغ اور باڈی میں لگے سینسر کی مدد سے چل پھر سکتا ہے اور کسی چیز سے ٹکراتا نہیں لیکن روبوٹ یہ کام کیسے کر پاتا ہے دراصل اس میں بھی کچھ سینسر اور ٹائر یعنی پہیے کام کرتے ہیں کچھ روبوٹس ٹائر کا یوز کر کے اور کچھ بینہ ٹائر کے چلتے ہیں ان میں لگے سینسر روبوٹ کو ٹھیک ڈنگ سے چلانے میں مدد کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی دیوار میں ٹکراتے نہیں اور کہیں بھی آسانی سے آ جا سکتے ہیں روبوٹ کی ہسٹری پر اگر ہم نظر ماریں تو پکے طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب سے پہلے اسے بنانے کا کام کس نے شروع کیا لیکن روبوٹ کا پریزنٹ ہمارے سامنے ہے اور فیوچر ہم بہت جلد دیکھیں گے لیکن کیا یہ روبوٹس ہمارے لئے وردان ثابت ہوں گے یا پھر ہماری ہی بربادی کا قارن بنیں گے کیر اس کے بارے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اس ٹاپک پر لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں کچھ روبوٹس کے فائدے گنواتے ہیں تو کچھ ان کے نقصان تو آئیے ان کے فائدے اور نقصان پر بھی ایک نظر مار ہی لیتے ہیں پہلے ہم اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ انسانوں کے مقابلے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ تیجی سے کر سکتے ہیں وہ بھی بینا رکے ان روبوٹس کا یوز خطرناک کیمیکل والے کارکھانوں میں کیا جا سکتا ہے یہ روبوٹس آٹومیٹک ہوتے ہیں اس لئے انسان ٹینچن فری رہ سکتا ہے اور ان سے گلتی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی یہ روبوٹس بینا ہوا اور پانی کے رہ سکتے ہیں اس لئے انہیں الگ الگ گرہوں پر بیج کر ان گرہوں کو رہنے لائق بنایا جا سکتا ہے انہیں روبوٹس کو میلٹری میں بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ روبوٹس بینا تھکے بینا کھانے کے سردی اور گرمی میں لگاتار بارڈر کی پرٹیکشن کر سکتے ہیں دوستو دیکھا جائے تو سچ میں روبوٹس کے فائدے تو بہت ہیں روبوٹس کے نقصان بھی جان لیتے ہیں روبوٹس کو صرف پاور سپلائی کی جرورت ہوتی ہے انکم کی نہیں اسی وجہ سے زیادہ تر کام روبوٹس کریں گے اور بیرودگاری بڑھ جائے گی روبوٹس کے آنے پر انسان صرف ان پر ہی نربر رہے گا اور خود کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کی صحت پر بہت برا پرباہ پڑے گا روبوٹس کے پاس ایموشنز نہیں ہوتے جس سے یہ سچ میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کا فیصلہ لینے میں غلط ہو سکتے ہیں کچھ روبوٹس کے پاس اپنا دماغ بھی ہوتا ہے اس سے یہ فیوچر میں ہماری بات ماننے سے انکان بھی کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ یہ چیزوں کو بہت جلدی سیکھتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کی طرح صرف اپنے فائدے کے ہی کام کرنے لگیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کی نسل کو ختم کر کے ایک نئی روبوٹک یوگ کی شروعات کریں لیکن فیلحال تو یہ مہج ایک کلپنا ہے آنے والے ٹائم نے اپنی گود میں کیا شپا رکھا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا دوستو یہ تھی ہمارے فیوچر کی ایک جھلک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ ایسے ہی ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو لگاتار ملتے رہیں